اب آپ کو خوبر دیں الیکشن کمیشن نے انیس نو منطقہ برکان پنجاب اسمبلی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور پی پی سات راول پنڈی کا کیس الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں جلنے کے زمین اتخاب میں پنجاب کی بیس حلقوں میں انتخاب ہوا تھا جس میں پندرہ سیٹوں پر طریقہ انصاف کامیاب ہوئی تھی نون لیگ نلچار اور آزاد امیدوار ایک سیٹ پر کامیاب ہوا تھا جبکہ پی پی سات راول پنڈی کا کیس الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے جہاں پہ دوبارہ گنتی کی درخواست کی گئی تھی الیکشن کمیشن نے انیس دو منتخب عراقین پنجاب اسمبلی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن میں پی پی سات دوبارہ گنتی درخواست پر سمات ہم نے قانونی تقاضی پورے کر کے درخواست جمع کرائی وکیل پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے یہ نہیں بتا سکتے کہ کس پولنگ سٹیشن پر معاملہ خراب ہوا نون لیگ کے وکیل کے جانب سے بتایا گیا جبکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ایک بجے سنایا جائے گا تو الیکشن کمیشن میں پی پی سات میں دوبارہ گنتی ہوگی یا نہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اور انیس جو کامیاب ارکان ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محسن جیزا ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بتائے گا دیکھئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس اہم معاملے پر جو سمات ہوئی ہے اس کے بعد اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بجے یہ محفوظ فیصلہ سنائے گا اس کے ساتھ اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب کے ابلازمی الیکشن میں کامیاب ہونے والے ارکین کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گئے ہیں اور بیچ میں سے انیس ارکین کا نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں جبکہ ایک نشیس جو پی کی ساتھ ہے جو اس محفوظ فیصلہ محفوظ کیا ہے اس کا نوٹیفیکیشن روک لیا گیا ہے اور وہ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن اگر کسی امیدوار کے حوالے سے اگر اس نے جاری کیا تو کرے گا لیکن اس وقت تک یہ نوٹیفیکیشن روک لیا گیا ہے آج ہونے والی سماعت کے موقع پر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے پی پی ساتھ سے کرنل ریٹائٹ شبیر اوان ان کے غکلا کی جانت سے یہ کہا گیا کہ ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کر کے ریٹرننگ آفیسر کو درخواست جمع کرائی کہ ری کاؤنٹنگ کی جائے اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس ری کاؤنٹنگ کا اختیار بھی ہے آرو نے ہماری درخواست مصرد کی یہ بھی نہیں پنچھا کہ درخواست کیوں دائر کی آرو کا کنڈکٹ سے متعلق الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں ہمیں سنے بغیر اور ہماری غیر موجودگی میں ہماری درخواست خارج کر دی جاتی ہے آرو کا درخواست خارج کرنے کے پیچھے جو ہیں وہ کچھ اور معاملہ لگتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کر ریٹائٹ شبیر اوان کے وقیل نے کہ ہم نے آرو سے رابطہ کیا پہلے بتایا گیا کہ سارے چار بجے فیصلہ سنایا جائے گا پھر کہا گیا کہ سارے چھے بجے فیصلہ ہوگا اور پھر آرو نے ہماری درخواست مصرد کرنے کا فیصلہ سنا دیا انہوں نے درائل میں یہ کہا کہ درخواست کی کوئی ایک بنیاد ہونی چاہیے کبھی ہمارے مقالب امیدوار کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا پھر ایک نئی درخواست دی کہ یہ معاملے خود بیزار کیا ہیں پھر آئی کوٹ میں ریٹ کر دی گئی اور یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کس پولنگ سٹیشن پر دراصل معاملہ خراب ہوا پیسر میں فوز کر لیا گیا ہے ایک بجے سنایا جائے گا محسین اجازت بہت شکریہ آپ نے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا